حسین ایک رات کی محلت مانگ ہیں فرما ایک رات کی محلت دو اچھا حسین ابن علی اس ایک رات میں آپ کریں گے کیا تو لشکر یزید کہتے ہیں کہ اس طرح حسین کے خیموں سے آواز آ رہی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر حسینی پر آواز دیتی ہیں حسین کر کیا رہے تھے کیا اس رات سکینہ کو پیار کر رہے تھے نہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ حسین باتیں کر رہے تھے نہیں اس ایک رات میں حسین قرآن پڑھ رہے تھے حسین ابن علی نماز پڑھ رہے تھے میرا سوال مولا سے یہ مولا کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا نہیں کیا مدینہ میں کم قرآن پڑھا تھا کہ زندگی کی آخری رات پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں کیا آپ نے مدینہ میں کم نمازیں پڑھی تھی کیا پھر بھی آج نماز پڑھ رہے ہیں حسین اپنے چہنے والوں کو ایک درس دینا چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہمیت کو سمجھو نماز کی ہمیت کو سمجھو کہ حسین اپنی زندگی کی آخری رات قرآن پڑھیں اور وہی مولا کا چاہنے والا دن میں پچاس آیتیں بھی قرآن کی نہ پڑھیں دن میں پچپن رگتیں نماز کی نہ پڑھیں اس کا مطلب کتنا فاصلہ ہے ہمارے درمیان رسین ابن علی کے درمیان یہ کہے پڑھنا کیونکہ اس کے بعد ہے اس کو سمجھنا اس کے بعد ہے اس پہ عمل کرنا ہم اس سے دور ہیں